نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار جو آسمان کی طرف اٹھنا جو ہے یہ جو آگے آرہا ہے نا کہ ہم نے جان لیا تھا اور یہ آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ کیا پنا یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش بھی پنہا ہے اس میں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی بیت الحرام سے ہمیں بھی ہونی چاہیے تو ان کی خواہش اپنے دل کی یہ تھی کہ بیت الحرام کی طرف کیونکہ پہلی مسجد تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائل علیہ السلام نے بنائی تھی اور اسی کا حج ہوتا تھا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مسجد اتنا بڑا مقام کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ حج تو ادھر ہی ہوتا ہے عمرہ تو ادھر ہی ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور اس خواہش کو وہ اپنے جذبات میں بیان کرتے تھے آپ دیکھیں کہ صرف انہوں نے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھنے کو اللہ تعالیٰ نے جان چلیا اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کی طرف نظر اٹھنے کو ایک دعا کے سنس میں ایک خواہش کے سنس میں قبول فرمایا بعض وقت آپ زبان سے کوئی دعا ادا نہیں بھی کرتے آپ زبان سے کوئی خواہش اللہ کے سامنے بیان نہیں بھی کرتے مگر اللہ تعالیٰ اس کو پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کا نصیب بنا دیتا ہے تو کتنی پیاری بات یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے الفاظ کے علاوہ ہمارے جذبات اور ہماری حرکات اور سقنات کی بھی رسائی حاصل ہے کہ ہم بعض وقت ہم صرف آنسوں گرارے ہوتے ہیں اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے آنسوں کا مطلب کیا ہوتا ہے بعض وقت ہم صرف دے پہ ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی صرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے نا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ اس کو قرآن میں بیان بھی کیا ٹھیک ہے نا کتنی ببصورت کارڈنیشن آپ کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس میں پتا بھی چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے چینج بھی کر دیا بعد میں پھر آپ کو پتا ہے کہ اس پر حکم آ گیا کہ بیت المقدس کی طرف جب دوبارہ روح چینج کر کے اب بیت الحرام کی طرف کرنے تو یہ تو کرنا ہی تھا اللہ تعالیٰ لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور چیز کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شامل حال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وش کو اپنے حکم میں شامل حال کیا یہ کتنی بڑی بات آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اس کو ایک اور واقعے سے بتاؤں آپ نے کالی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے 99 حصے ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور وہ اس لیے کہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی ہم تو اس بات کی پروانی کرتے ہیں کہ ہم اپنے لئے کچھ نیکی آنگے بھیجیں یا ہم اپنی رحمت کے کچھ اور بھی بندوست کریں مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بہت مہربان ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس وقت ہم کتنے بے سرو سمان ہوں گے تو وہ 99 حصے اپنے پاس اس دن کے لئے بچا کے رکھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا حق اس دن کے لئے بچا کے رکھا ہوا تو اب اگر آپ یوں دیکھیں کہ جب 99 حصے مومنین پر غالب آئیں گے کیونکہ وہ صرف اور صرف مومنین کے لئے ہوں گے تو جب 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ کے مومنین پر غالب آئیں گے تو ویسے بھی خلاصی ملی جانی ہے نا دوزق سے مگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک شامل حال کرنا اس رحمت میں شفاعت کا معاملہ یہ بھی کارڈنیشن کا معاملہ ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کارڈنیشن ہی آ رہے ہیں جو خوبصورت ان کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے تو اس میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے میں بہت زیادہ میں جتنی بھی حدیث پڑھی اور اسپیشلی حدیث کسی آپ جب پڑھتے ہیں کتنی آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ کس قدر گہرا تعلق تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب وہ تو نبی تھے ہی مگر ایک کارڈنیشن کتنی خوبصورت تھی نا ٹھیک ہے تو یہ پھر معاملہ سارا پھر چینج ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے این نماز کے وقت میں دوبارہ سے حکم نازل کیا کہ اب جو ہے وہ تمام کی تمام اپنا رخ چینج کر کے اور بیت الحرام کی طرف ہی نماز ادا کریں اچھا اب یہ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ وہ نائنٹی ڈگری پہ یوں سمجھیں بیت الحرام اور بیت المقدس ٹھیک ہے یعنی سمجھیں اس طرف بیت الحرام ہے تو اس طرف بیت المقدس اس طرح سے اب نماز کے دوران رخ چینج ہونا یعنی تھوڑا بہت تو سمجھ میں آتا ہے مگر ملکل ہی رخ چینج ہو جائے نا یعنی امام بھی چینج کرے گا امام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جو ہے پیچھے صحابہ کرام بھی چینج کرے گا تھوڑا سا اس بات کو ذہن میں لے کے آئیں کہ وہ کتنا خوبصورت اتباہ آپ کو اتباہ کی جو شکل ہے نا خوبصورت بھی چینج کرے گا صحابہ کرام بغیر سوال اٹھائے بغیر کوئی ذہن میں بات لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سرک رہے گا تو وہ بھی صرف رہے گا سبحان اللہ اور وہ نماز اسی طرح سے صرف رکھت اور اس پر پر بھی لیں اور اس پر ایک اور چیز بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم نازل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی بڑی فوراں کر دیا ٹھوڑا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ یہ بھی چاہ سکتے تھے وہ نبی تھے وہ یہ بھی فیصلہ کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ نماز ایسے ہی پڑھ لی جائے اور اگر ہی نماز میں ہم کر لیے مطلب وہ نبی تھے ان کے پاس اتھارٹی تھی اس میں کوئی دنسلی رائے نہیں ٹھیکی نا تو لیکن انہوں نے ان کو ایک تو ظاہر ہے ان کی خواہش بھی تھی اور وہ خوشی کا معاملہ بھی تھا اور پھر یہ تھا کہ ان کو انہوں نے جب چینج کیا تو اس میں اتباہ کی آسمائش بھی تھی نا کہ صحابہ کرام کیسی اتباہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام ایسی اتباہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم امتیوں کو بھی اس میں ہے نا سبق ہے نا کہ کیا ہم بھی ایسی اتباہ کرتے ہیں سوچیں اگر ہم پیچھے ہوتے تو کیا ہمارے دل میں بھی ایسے ہی ہوتے جذبات کے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ کر رہے ہیں نا وہ عمل کر رہے ہیں تو ہم نے بھی عمل کرنا ہے ہم نے سوال نہیں اٹھا نا ہم نے بات نہیں کرنا ہے آپ دیکھیں آج کے زمانے کے لوگ کتنے موٹرن اور کتنے آؤٹسپوکن ہو گئے ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ فلانٹ ہو گئے ہیں جو بات ہوتی ہے موہ میں ایک دم بول دیتے ہیں ایک دم انکار کی جررت کر لیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ آگے دین ہے اور آگے دین کا کیا حکم ہے اکثر لوگ کتنے مزے سے پوچھتے ہیں ہم ان کو کچھ بتاتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہے دین کہاں لکھا ہے بھئی لاؤ ہمارے سامنے آیات لے کے آؤ لاؤ ہمارے سامنے حدیث لاؤ مجھے یاد ہے کہ جب کبھی بھی میں سالگیرہ یا ویڈنگ انیورسلیز اور ان چیزوں کے بارے بتاتے ہیں تو پہلا سوال یہ آتا تھا یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ سالگیرہ کرنا منا ہے استفراللہ یہ بہت بڑا بہت بڑی جرت ہے جو آج کا مسلمان کر جاتا ہے اچھا اب میں پھر بڑی مشکل ہوئی تھی میں بڑی مشکل سے یہ سمجھا پائی تھی کہ اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں ہوتی نہیں تھی اور اس کی جو اس کا جو منع کرنے کا جانداز ہے نا وہ من تشبو بھی کومن فا ہوا من ہو سے نکلتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کا دین جو ہے نا یہ ایک زبردست قسم کی حکمہ کی بک ہے حکمہ کا ایک سٹائل ہے یہ آپ کو ایک ایک چیز آپ دیکھیں نا ابھی تو یہ ہے چلیں دوہزار چوبیس میں بیٹھے ہیں ہمیں کچھ ایسے ہمیں نظر آگئے جی ہیلوین ہے اور یہ کرسمس ہے اور یہ ویڈنگ انیورسلیز ہے یا بڑے پارٹیز ہے ہو سکتا ہے کہ دوہزار پینتیس میں کچھ اور چیزیں آج ہیں مشرقین کی نئے وہ تو نئی چیزیں ایزاد کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کچھ اور چیزیں آج ہیں تو اب دوہزار پینتیس کی چیزوں کو کیسے ایڈریس کریں گے اور ابھی کیسے بتائیں گے ہمیں ٹھیک ہے نا دین تو آپ کو بتا ہے کہ نبی کریم سرورہ سم سارے کے سارے بتا کے چلے گئے تو اس زمانے میں جو چیزیں ان کو ایڈریس بھی کیا کہ یہ جیسے تیر اور پانسے وغیرہ یہ کام ہوتے تھے وہ افل اور لا افل والے معاملات کرتے تھے اور پرندوں سے جیسے فال نکلایا کرتے تھے وہ سب ویسے بھی منع کیا ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس کے بعد آنے والی جب جنریشن ہے تو ان کے لئے وہ کیا کریں گے وہ چاہے یہ حدیث جو ہے نا اور پھر آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ کی پہلی صورت آپ نے پڑھی وہاں پہ آپ کیا دیا گیا کہ ہمیں ان کی اتباہ نہیں کرنی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں مغدوب سے اور دعالین کی اتباہ سے بچانے ہیں ان کا راستہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہی چلے گئے یہ ہمیں دعا سکھائے گی تو یہاں سے بھی ہمیں قرآن سے بھی ہمیں نص سے پتا چل گیا حدیث سے بھی نص سے پتا چل گیا ٹھیک ہے نا تو اتباہ یہ ہوتی ہے جب آپ کو حکم پتا چل گیا تو فوری اتباہ ہوتی ہے میں سبچ بتا رہی ہوں کہ آج کا انسان جو انکار کی جرت کر رہا ہے نا یہ انسان کے اپنے لیے بڑا ہی پرخطر ہے بڑا ہی نقصان دے انسان کو مطلب میں سوچتا ہوں کہ ایسا انکارت تو شاید ہے نا یہ جو جہلہ جو تھے نا جو جاہلین جو ابو جہل تھے یا جو ابو سفیان اس وقت انہوں نے بھی ایسی نہیں کی ہوگی امیر اور بہت سے لوگ ہیں من کا نام کیونکہ بعد میں اولاد مسلمان ہو گیا من کا نام نہیں لینا چاہتی تک ہے لیکن پہلے تو وہ مسلمان نہیں تھے نا تو انہوں نے بھی اتنی انکاری جرت نہیں کی تھی جس طرح سے آج کے مسلمان کیوں کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں جی بتائیے بتائیے ہمیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے اتنی ریسرچ آپ بھی فرما لیجئے کہ کہاں لکھا ہوا ہے آپ بھی ڈھونڈے دین ہمارا تو نہیں ہے نا آپ بھی ڈھونڈیے نا آپ صحیح بخاری کو پڑھیں آپ صحیح مسلم کو پڑھیں آپ قرآن کو پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے نا بہت بڑا جسارت آج کا مسلمان کر جاتا ہے کہ یہ بات یہاں پہ سمجھ لیں اور مکمل اطاعت ہی قبول ہے انکمپلیٹ اطاعت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہیں یہ بھی بات یہاں سو سمجھ آگ جیسے جو چیز کہہ دی گئی اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سنت اپنی تائی میں عبادت تو ہے ہی مگر سنت اپنے تائی میں اپنے حساب سے آزمائش کی ہے کہ آپ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے عمل کر جائیں گے تو آزمائش میں پاس ہو جائیں گے عمل نہ کریں گے تو آزمائش میں فیل ہو جائیں گے